اسلام علیکم کلاس سیکنڈ یر امید کرتا ہوں کہ بچے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے سٹوڈینٹ ٹوپک ہے ہمارا ایکسسائز 1.3 اس کا کوئسٹن نمبر 4 ہم لوگ کر رہے تھے آج ہم اس کوئسٹن کا 7, 8 اور 9 پارٹ کریں گے 7 پارٹ ہے بٹے لیمٹ اپروچ کرتی ہے x پروچسٹو 0 1 پلاس 2 x سکیئر اس کی پار 1 آور x سکیئر اس کو ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے اس کو تھیورم کی ٹائپ میں کنورڈ کرنا ہوتا ہے 1 کے بعد جو ویلیو آ رہی ہوتی ہے اس کا ریسی پروکل اوپر ہونا چاہیے تو 1 کے بعد 2 x سکیئر آ رہا ہے تو 2 x سکیئر کا ریسی پروکل ہوتا ہے 1 آور 2 x سکیئر ہمارے پاس جو پاور ہے اس میں 1 آور x سکیئر ہے لیکن اس کے ساتھ 2 نہیں ہے ہم 2 سے ملٹیپلائی 2 سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سو لیمٹ ایکس پروچسٹو 0 1 پلاس 2 x سکیئر ہول کی پار 2 آور 2 x سکیئر اب 2 کو اوپر لے جائیں جو اوپر والا 2 ہے یعنی کیپٹل پریکٹ لگا کے لکھیں تو نیچے آپ کے پاس لیمٹ ایکس پروچسٹو 0 1 پلاس 2 x سکیئر ہول کی پار 1 آور 2 x سکیئر تو یہ ثیورم پڑا تھا ہم نے کہ اگر لیمٹ 0 کو پروچ کرتی ہو ڈیڈکشن ثیورم میں تو یہ e کے equal آتا ہے تو یہ e آ جائے گا یہاں پہ اوپر کے آ جائے گا سکیئر آ جائے گا اس طرح نیکس اس کا 8 پارٹ ہے سیم ایجٹیز جو بھی آپ کو question کروایا ہے ویسے ہی ہے لیمٹ ایچ پروچسٹو 0 لیمٹ اپروچ کرتی ہے 0 کو 1-2h اس کی پار 1 آور ایچ تو مائنس 2h کا ریسی پروکل مائنس 1 آور 2h تو 1 آور ایچ تو ہے مائنس اس کے ساتھ چاہیے اور ساتھ 2 چاہیے مائنس 2 سے ڈیوائی کر دیں مائنس 2 سے ہی ملٹیپلائی کر دیں اس میں کیا آپ کے پاس بنتا ہے لیمٹ ایچ پروچسٹو 0 1-2h ڈیوائی کر دیں مائنس 2 آور مائنس 2 تو یہ اوپر والا مائنس 2 بریکٹ لگا کے کپٹل اوپر لے جائیں نیچے ثیورم بن جائے گا ڈیڈکشن ثیورم ہے لیمٹ والا لیمٹ ایچ پروچسٹو 0 1-2h کا ریسی پروکل 1 آور مائنس 2h بن جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس ای کے ایکول ہوگا ای کی پار مائنس 2 تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 آور ای کی پار 2 نیکسٹ کویسٹن نمبر 9 ایمپورٹنٹ شارٹ کویسٹن ہے لیمٹ ایکس پروچسٹو انفینٹی ایکس آور 1 پلس ایکس ہول کی پار ایکس ہم اس کو چینج کرتے ہیں یعنی اوپر والی ویلیو نیچے لے کر آئیں گے اور نیچے والی اوپر لے کر آئیں گے کویسٹن سال کرنے کے لیے تو پاور چینج ہو جاتی ہے اگر پلس میں ہو تو مائنس ہو جاتی ہے مائنس کی ہو تو پلس ہو جاتا ہے یعنی ہم کسی ویلیو کر ایسی پروکر لے لیں تو ان کی پاور کا جو سائن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو دیکھیں 1 پلس ایکس اوپر چلا گیا ایکس نیچے آ گیا تو اوپر پاور ایکس تھی تو پاور چینج ہو جائے گی سائن یعنی چینج ہو جائے گا مائنس ایکس ہو جائے گا اب جو نیچے ایکس آ رہا ہے اس کو لیدہ لیدہ لکھیں سیپرٹ کر لیں 1 کے نیچے بھی ایکس لکھیں x کے نیچے بھی ایکس لکھیں سو لیمارٹ ایکس پروچس تو انفینٹی 1 آور ایکس پلس ایکس اوپر ایکس ہول کی پاور مائنس ایکس that is equal to 1 آور ایکس as it is ایکس آور ایکس کینسل ہو کے 1 رہ جائے گا دونوں پلس کے ہیں ہم اس کو آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں لیمارٹ ایکس پروچس تو انفینٹی 1 پلس 1 آور ایکس اس کی پاور ایکس اور ساتھ مائنس ایکس تھا ہم مائنس اوپر لے گئے capital bracket لگائی تو یہ آپ کے پاس limit کا theorem بن جاتا ہے جو ہم نے limit کا theorem بڑھا تھا سیم وہی ہے e کے equal آئے گا اس کا ڈلٹ جو bracket کے اندر value ہیں 1 کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 آور ای سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا lecture میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ question اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے ان کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لیں کسی بات میں کوئی پریشانی یا مشکل ہو یا question میں سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ اللہ حافظ